نحمد و نسلی اللہ رسول ہلکنی ویورس فرمائن افرالی السلام علیکم سائنسی دنیا گائیڈی نزائل کی جس ٹیکنیک کا بہت دیر میں پہنچی ہے قرآن نے اس کا تصور بہت پہلے پیش کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اہل ایمان کو صحیح سلامت اس بستی سے نکال دیں گے اور اس میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر ہے یعنی حضرت دوت علیہ السلام کا اس کے بعد فیرون اور موسیٰ علیہ السلام اور فیرونیوں کے سمندر میں غرق ہونے کا ذکر ہے قوم عادو سموت پر عذاب کا ذکر ہے فرمائے آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم ہر آن اس کو دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں اور گلیکسی توسی دینے والے ہیں آج معیرین فلکیات اور سائزان لتنہی کہکشاؤں کے بارے میں ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ابھی لا تعداد کہکشائیں ایسی ہیں جو دریافت ہی نہیں ہوئی ہیں تو قرآن نے بلائی کائنات اور قدرت کے خلائی نظام کی وسط کی بہت پہلے بات کر دی تھی آیت 56 وہ مشہور آیت ہے جس میں رب کائنات نے جنہوں اور انسانوں کے مقصد تخلیق کو بیان کیا یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت اس کے بعد سورہ تورہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اٹل عذاب کا ذکر ہے جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو کوئی سے ٹالنے والی طاقت نہیں آسمان تھر تھرانے لگتا ہے وہ پہاڑ بہت تیزی سے چلنے لگتے ہیں آیت سترہ میں اہل جانت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں راہتیں ہیں تیار کی گئیں ان کا ذکر ہے اور یہ بھی کہ اہل ایمان کی اولاد میں جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے جا ملیں گے آیت 35 میں قدرت باری تعالیٰ کے منکرین کو مخاطب کر کے بتایا گیا کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کر دیئے گئے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں کیا آسمان اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضوں اور قضرت میں ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے یہ بالائی کائنات کی باتوں کو سن لیتے ہیں اگر ایسا ہے تو کوئی واضح دلیل پیش کریں اس کے بعد سورہ نجم ہے سورت کی ابتدائی اٹھارہ آیت میں سید المصرین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفرے مراج کی اس منزل رفعت کا ذکر ہے جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کا قربے خاص عطا ہوا اور اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرح جو چاہا وہی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قربے اتھر کی پوری حضوری و یقین کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے جلووں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شک میں مبتلہ لوگوں کو فرمایا کہ اے تو انہیں اس پر جھگڑ ہو کے انہوں نے دیکھا انہیں تو نور و نزول کے اس جلوے کو بار بار دیکھا وہاں جنت المعویہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق کے جلوے نور کو اس قدر انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نظر نہ کج ہوئی نہ بہکی آیت 32 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ صغیرہ گناہوں کے معصویٰ قبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں انہیں بشارت دی گئی ہے بے شک آپ کا رب وسی مغفرت والا ہے اسی مفہوم کی ایک اور آیت میں فرمایا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں آیت 32 سے فرمایا کہ کسی گناہ کو بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا شخص کو اپنے کیے گا پورا سلاح ملے گا اس کے بعد سوائے کمر ہے اس صورت کے شور میں فرمایا قیامت قریب آگئے وہ چاند دو ٹکڑ ہو گیا اور اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے شک کمر کا واقعہ تقریبا آٹھ سنے نویم ہوا اہل مکہ نے موزے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ محضہ دکھا رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے چاند کا ایک ٹکڑا حیرہ پار کے ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب دیکھا اس واقعی کی صدارکت کی اقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے بل بلہ اس کا دعویٰ کیا اور اس دور میں کسی نے بھی اس واقعی کی صدارکت ہو چینے نہیں کیا اور قرآن نے اسے علامات ایک قیامت میں سے قرار دیا اس کے بعد سورہ رحمان نے سورت کے شور میں فرمایا رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا اور ان کو بیان کی تعلیم دی آیت نمبر چھے میں اللہ تعالی نے سورہ روچان کے غیر مرئی نظمذر زمین پر بچے ہوئے سبزے اور درختوں کی کیفیت سجدہ اور آسمان کی رفت کو بھی اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا اللہ تعالی نے اسی صورت میں اپنے قدرت کی بے پائیں نعمتوں کے باوازی کے فرمایا پھر ایک اتیس بار اپنی ذیعہ کل مقلوق جنہوں انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا پس تم دونوں اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے آیت چھالیس سے دو جنتوں کی نعمتوں کے بیانے کے وہاں سہر سہر شاخو والے باوات ہوں گے ان جنتوں میں دو چشمیں بہرے ہوں گے ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی اہل جنت ایسی مسندوں پر جلوہ افراد ہوں گے جس کے اس طرح نفیز دبیس رشم کے ہوں گے وہاں یاکوت و مرجان کی طرح باہیا خورے ہوں گی پھر فرمایا جائے گا کہ ان دونوں کے علاوہ دو جنتیں اور ہوں گی جن میں فوارے کی طرح چھلکتے ہوئے دو چشمیں ہوں گے اس طرح کی مزید نعمتوں کو بیان کر کے فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے اس کے بعد سورہ واقعہ ہے اس میں انسانوں کے تین طبقات بیان کیے گئے اصحاب المیمنہ یعنی اہل صحابت و خیر دوسرے اصحابی کون المقربون یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی میں سب پر سبکت لے جائیں گے اور تیسے اصحاب المشامہ یہ بدنصیب لوگ اہل جہنم میں سے ہوں گے اس کے بعد ایک بیر پھر جنت کی پرکشش نعمتوں کا ذکر کہ وہ دوسرے کے مقابل تکیوں پر ٹیک لگائے ذرو جواہر سے مرسا تختوں پر بیٹھے ہوں گے یہ ایسی شراب ہوگی کہ اکل پر ایسا انداز نہیں ہوگی اور پرکیف ہوگی اس کے بعد اصحابی یمین کے لئے مزید نعمتوں کا ذکر ہے اور پھر اصحابی شمال یعنی اللہ کے نافرمان لوگوں کے لئے عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے ان میں سے ان کی خوراک زکوم یعنی تھوہر کے درخ سے ہوگی اس سے وہ پیٹ بھریں گے اس پر کھولتا وہ پانی پییں گے آئے ستتہ سے قرآن عظیم کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوہ محفوظ میں ہے اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں باوضو اس کے بعد سورہ حدید اس سورت کی پرامے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی آیتِ قدرت کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے معابین درجات زیلت میں مختلف مدارج بین کی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرج کیا اور کافروں سے جہاد کیا ان سب کا ان مسلمانوں سے بڑا درجہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرج کیا اور کافروں سے جہاد کیا مگر اس بہہم میں فضیلت و درجہ بندی سے کسی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے مرتبے کوئی گرائے اور ان کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اپنے تمام رسول و صحابہ سے اچھے انجام کا وعدہ فرمایا آیت بارے میں فرمایا مدان محشر میں مومنین اور مومنات کی امتیازی شان ہوگی ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں میں جاری ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی اگلی آیت میں فرمایا منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے تم ہماری طرف دیکھو ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں ان سے کہا جائے گا تو اپنے پیچھے لوٹ جاؤ کوئی نور تلاش کرو فرما ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا اس کے اندیونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب آیت پچیس میں فرمایا بے شک ہم نے اپنے وصولوں کو قوی دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہے ہیں ہم نے لوہہ نازل فرمایا جس میں سخ قوت ہے انسانوں کے لئے بہت فرماید ہے